اسلام علیکم گائز کیا حالیں آج ہم بلوگ بنا رہے ہیں شاہ جہان وینیو کا جو کہ جہاں پہ یہ بلکل لاس شارہ ہے نوٹ نازم آباد کی اس کے لیفٹ سائٹ کا ایریا نوٹ نازم آباد ہے اور رائٹ سائٹ کا ایریا شاہد شادمان یا نوٹ کراچی ٹھیک ہے تو یہ بلکل لاس شارہ ہے یہ جو شارہ ہے سکی حسن سے کلندریہ چوک تک ہے ٹھیک ہے اور یہ شارہ پوری سٹریٹ بنی ہوئی ہے اور میرے خیال سے کچھ ہی ٹائم پہلے جو ہے نا اس پہ ری بیونگ کا کام ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی سی بہتر حالت میں ہے ورنہ اس کا حال بھی بہت دورا تھا ابھی بھی دیکھ لو آپ گھڑے ہیں لیکن انہوں نے گھڑے بیٹھائے ہوئے ہیں گھڑے پہ کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے اچھا روڈ جو ہے روڈ پہ گرین لائن گوڈ ہے نوٹ ایکسلنٹ گوڈ ہے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے گندگی بھی کم پڑی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں مجھے کونے پہ اب یہ دیکھو یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ روڈ ساف ست رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن انیون ہے سٹیبل نہیں ہے انیون ہے بٹ سمود ہے یعنی اگر بارش ہوگی تو یہاں پہ پانی کھڑا رہے گا کیونکہ انیون ہے نا بھائی مسئلہ یہ ہے بارل یہ سڑک جو ہے میں نے نارمل اس کو ٹو ٹی وی دیکھی ہے لیکن ابھی تھوڑے سے اچھے نصیب ہے میرے اس لیے مجھے یہ سڑک جو ہے اتنی ٹو ٹی وی نہیں مل رہی جتنی ٹو ٹی وی ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے یہ لوگوں نے یہ مجھے لگتا ہے کہ بی آر ٹی کو اسے جوڑ رہے ہیں اس وجہ سے یہ کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے بی آر ٹی جن کو نہیں پتا یہ گرین لائنگ کا پروجیکٹ ہے یہ کراچی کا انٹر سٹی ٹرانسپورٹ سسٹم تھا جو کہ آئی گیس ہائیبرڈ بس پہ بیسٹ ہے اور یہ ابھی ہی ورکنگ میں ہے کافی حد تک ورکنگ میں ہے آئی ڈونٹ نو دیئر آئی تنگ دیئر آئی ڈونٹ نو اٹھنپنٹ آچھا تو ابھی یہ ورکنگ میں ہے یہ عبداللہ چوک سے نوائش تک کا ایک روٹ تیار ہے ٹھیک ہے اور دوسرا روٹ جو ہے اس کا بہت چھوٹا سا چار کلومیٹر کا روٹ ہے وہ ہے آئی بورڈ آفیس سے لے کے اورنگی ٹاؤں تک کا جو کہ بلکل آپس میں تو کنیکٹ ہے لیکن اندر کوئی سٹیشن نہیں ہے کہ دونوں سٹیشن کو جوڑ سکے پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کو پرینڈ دیس کائنڈ آف سوپر سٹرکچر دیت دونوں کو آپس میں جوڑا نہیں آئی آئی ڈونٹ نو لوگ بھی اس سے کمپلین کرتے ہوں اور وہ کھالی بھی سی لے رہتی ہے کیونکہ دو دو جگہ قرائے دینا ہوتا ہے اور اگر کسی کو ڈیفرنٹ روٹ پہ جانا ہے تو وہ پورا آل دو وی واک کر کے دوسرے سٹیشن پہ جائے بس پکڑے کھر یہاں پہ گرین لائن کا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لوگ زور اور شور سے گرین لائن کا کام پکڑ رہے ہیں بہت زور سے کر رہے ہیں لیکن شور سے کر رہے ہیں لیکن تیزی سے نہیں کر رہے ہیں ان کے اس میں سپیڈ نہیں ہے باقی سب کچھ ہے باقی سب کچھ ہے they are working for it but it will take a lot of time to work things out anyways اب یہ واپسی جانے کا روٹ ہے ہم واپسی جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ ایک چورنگی ہوتی تھی کلندری یا چورنگی I think کہ اس کو بالکل ختم کر دیا انہوں نے اس پروجیک کے چکر میں کیونکہ وہ پروجیک کے بیچ میں ہاری ہوگی چلو فائن انہوں نے یوٹرن لینے کا راستہ رکھا ہے نا میں تو کہتا ہوں وہی بہت ہے اچھا یہ روڈ یہ اتنا نیوین نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے روڈ سمودھ آ رہی ہے نیچے بھی سمودھ ہے لیکن روڈ کا سٹرکچر نہیں ہے یعنی نیوین نہیں ہے یعنی اتنا بڑا بمپ آ رہا ہے جس کو پیو کر دیا ہے جس کو پہلے سیدھا نہیں کیا جس کو پہلے صحیح سے سکریچ نہیں کیا اور اس نے بم کو ہی ساتھی پیو کر دیا ہے یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز ہماری سٹرکچر میں بالکل غلط ہے کہ آپ روڈ اگر بنا رہے ہو تو بھائی روڈ کو سیدھا کر لو سکریچ کر لو سکریچ کرنے کے بعد روڈ بنا لو یہ دیکھو پانی لائن پھٹ رہی ہے لائن پھٹ رہی ہے اور لائن سے پانی نکل رہا ہے ایک تو ہماری لائنوں کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے روڈ کا مسئلہ تو ہے ہماری لائنوں کا مسئلہ ہے جہاں سے دل چاہتا ہے وہاں سے پھڑے آتی ہیں ایڈونٹ نو کہ یہ لوگ ایک بار اچھے لیول کے اچھے سٹینڈرڈ کی لائن کیوں نہیں لیتے ہیں کیوں نہیں لیتے ہیں اچھے سٹینڈرڈ کی لائن جس کا سٹینڈرڈ اچھا ہو جو صحیح طریقے سے ڈسپوزل کریں اچھا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ تھیلیوں کا ہے یہاں پہ نا اکثر لوگ دیکھیں تھیلیاں روٹ کچھرے پہ پھیک دیتے ہیں تھیلیاں پھیک دیتے ہیں تھیلیاں گورنمنٹ بینڈ کرنے کی بہت بار کوشش کر دی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ نہ دو دن بینڈ اپنے بینڈ پہ رہتی ہے اس کے بعد نہ وہ ایڈونٹ نو وات پیشرائز ڈیم تو سٹاپ جس کی وجہ سے کبھی بھی چینج نہیں ہو جب پاتا گورنمنٹ انیشیٹیو لیتی ہے لیکن سٹرانگ ایک فرم قسم کا انیشیٹیو نہیں لیتی کہ نہیں میں کرنے ہی نہیں دوں گی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہر بندہ بلیک میل کر دیتے ہیں ان کو اور وہ پھر مان لیتے ہیں مجھے یہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ دیکھ گیو اپ آن ٹھنگس ڈیو ٹو ویڈیس ریزنج اینیویس تو بینڈ ہوا نہیں اگر وہ ہو جاتا تو لیٹرلی بہت اچھا ہو جاتا ام شور جو بھی پھیک رہا ہے میں پھیک رہا ہوں مجھے پکڑو یار تھیلیاں کیوں پھیک رہو یہاں پہ تھیلی یوز ہی نہیں کرو آپ اپنا شاپر بیگ لاؤ اور اس کو لی جاؤ اور اس طرح سے چلو چلو تینکیو سو مچ یہ ویڈیو بھی ٹیڑی میری ہو رہی ہے کیونکہ بمپی نوڈ ہے ٹھیک ہے اور میرا کیمرا بھی سٹیبل نہیں ہے تو تینکیو سو مچ فور وچنگ اس ویڈیو اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ لوگ سے اگر آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پر لائک کریں اور اگر آپ کو کسی اور شیئرہ کا ریوی چاہیے ہو تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اصحار کریں ٹھیک کیو سو مچ اللہ حافظ